اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عید کی نماز کا طریقہ سمات فرما لیں عید کی نماز کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز عید الفطر ہو یا عید الازحہ ہو اس کی آپ نیت کریں گے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا صرف دلی دل میں کہہ لیتا ہے کہ میں عید الفطر کی نماز یا عید الازحہ کی نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی اس کی نیت کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اگر زبان سے کہنا بھی چاہتا ہے تو وہ نیت یوں کرے گا میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر کی سات زائد چھے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالی کے مو میرا قبلہ شریف کی جانے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اس کے بعد پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر اس تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ہاتھ باندھنے کے بعد سنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین تکبیریں کہی جائیں گی اور تینوں تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھوں کو آپ نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے تو پھر امام جو ہے وہ اہستہ سے تعاوض تسمیہ پڑے گا اور پھر بلند آواز سے ستفاتیہ اور اس کے ساتھ کوئی عرصوت ملائے گا اور پھر پہلی رکعت مکمل کی جائے گی تو جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو امام جو ہے وہ حسب معمول اہستہ سے بسم اللہ پڑے گا پھر ستفاتیہ پھر اس کا دوسری صوت ملائے گا اور پھر چار تکبیریں کہی جائیں گے تو تین تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کی مقدار ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا ہے یعنی جیسے آپ کہیں گے اللہ اکبر جب ہاتھ کانوں کو لے کے نیچے چھوڑیں گے تو تین مرتبہ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار تک ہاتھوں کو نیچے رکھنا ہے اور پھر آپ نے جا کے دوسری تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور پھر اس کے بعد امام سلام پھیرے گا سلام پھیرنے کے بعد پھر خطبہ دے گا دو خطبے ہوں گے اور خطبے کو خموشی کا ساتھ سننا واجب ہے اور خطبے کا درمیان گفتگو کلام کا کلام اور وغیرہ جو ہے نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد اتماعی دعا کی جائے گی اور یہ وقت بڑی قبولت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں جو دو بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ کے اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فر